بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میں شہیطان روحجم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور آج اپنے جارویں ہمزاد کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میرے پہلے والی جارویں ہمزاد کی ویڈیو تھی وہ آپ نے پسند کیا آپ کا بہت بہت شکریہ آج میں آپ کو صرف ایک بات تو بتانا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب نے ایک پیغام دیا ہے وہ آپ سننے پیغام یہ ہے کہ پریز جمالی جلالی کے اندر ذرا سے بھی کتا ہی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں یاد رکھیں پریز جمالی جلالی ایک لمحے ذرا سے آپ سے غلطی ہوئی نہیں آپ نے گوشت انڈا دودھ ایسی کسی بھی قسم کی چیز کھائی نہیں لسل ادر پیاز کیونکہ پریز جمالی تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا لیکن پریز جلالی جو انسا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ہمزاد کے لیے بہت زیادہ اس میں اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے ہر طرف سے ہر لیاغ سے کہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں ٹھیک ہے نماز پانچ پتر کی لازمی پڑھیں ٹھیک ہے یہ پیغام تھا یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے جن بھائیوں نے اگر ہمزاد کا کوئی عمل شروع کرنا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جارہی ہیں یہ ہندوستان کا ہے یہ اپارت ایک مندر کی طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہندوستان کا عمل ہے لیکن یہ ویسے ان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کو سٹے بازی کا بہت شوک ہوتا ہے لاتری کا بہت شوک ہوتا ہے باؤنڈ انامی باؤنڈز کا بہت شوک ہوتا ہے اور یہ عمل میرے ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے امتحانوں کے وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں بہت میند کرتے ہیں لیکن امتحانوں کے وقت تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا امتحان ہونا ہے اور کیسا یہ بچوں کے امتحانوں کے لیے بڑوں کے امتحانوں کے لیے خود نایاب ہے خود کمال ہے ٹھیک ہے آپ اس کو قابو کر لیں تو انشاءاللہ لیکن یہ ہے غلط ٹھیک ہے ایسا ہے میرے ہندوستان کے جو لوگ ہیں جو سسکائبر ہیں وہ کر لیں کیونکہ یہ ایک منطر کی طرح ہے اس میں جو پہلے والے تھے میں اسلامی عبارت کا استعمال کیا جا رہا تھا تو یہ ایک منطر کی طرح ہے جو لوگ سٹے بازی انعامی باؤنڈ لارٹریز ویرہ کا استعمال کرتے ہیں یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج تو میں تو اس چیز کا آپ کو نہیں مشوہ دیتی خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو یہ میں بالکل بھی مشوہ نہیں دوں گی کیونکہ یہ حرام ہیں سٹے بازی اور جو انعامی باؤنڈ ویرہ کا سوری ماثرت کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی قسم یہ اللہ باقی پر اس سے کوئی مطلب کہ تکلیف ہو یا آپ کو کسی قسم کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی سار نہیں بڑے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اپنے عمل کو شروع کہتے ہوں لیکن جو یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پرچوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے جو میرے بھائی جو پیپرز دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو میرے بھائی پیپرز دیتے ہیں یا جو میرے بھائی پیپرز کا جو سکولوں میں جو ہے جن کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا عمل ملجھے کوئی ایسا بزرگ ملجھے جو ہمیں پیپر بتا دے ٹھیک ہے یہ جو عمل ہے میرے ان بھائیوں کے لیے خاص کر ہے وہ اپنے عمل ایسا کے ایک ہمزاد کو بابو کر کے تو آپ اس سے پیپرز دویرہ کے بارے میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس لیے کے ساتھ اگر جب پر یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پریش جمالی جلالے کے ساتھ لازمان آپ نے پریش جمالی جلالے کرنا ہے جتنے بھی ہم ساتھ کی امار کرنا ہے لازمان کرنا ہے اگر بتی کا آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کے ذات یہ اگر بتی کی ویڈیو ہر حال میں پیش کرتی جائے گی اگر بتی کا لازمان استعمال کریں باکمال اگر بتی ہے مکنہ تیسی اگر بتی ہے گھنٹہ پہلے گھنٹہ پہلے اس کو لازمان اگر آپ کو اگر بتی کا نہیں بتا یہاں آپ اگر بتی کو اگر بتی کی ویڈیو کو پوسٹ کیا جائے گا یہاں سے بھی آپ اگر بتی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اتنی میں کر سکتی ہوں کہ آپ کی جو مطلب کہ اگر بتی کی جو ویڈیوز ہیں ٹھیک ہیں وہ بھی میں اس میں شیئر کر سوں گی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی اگر بتی کی ویڈیو آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پریز جمالی جلالی لازمین کرنا ہے وہ آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا بار بار کہہ رہی ہوں پریز جمالی جلالی کا استعمال لازمین کریں کیونکہ حمزاد کی عمل جتنی بھی بتائیں گے اس میں پریز جمالی جلالی کا کرنا ہے نوچندی جمعیرات کا احتمال کریں نوچندی جمعیرات ہی کو عمل کو شروع کریں ٹھیک ہے اور کوئی ایسا دن یا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو اس حمزاد کی عمل کے لیے باپرکت ہو اور بہتر ہو کیونکہ کہ آپ نے اور سے دوبارہ سے دور آرہی ہوں پریز جمالی جلالی کرنا ہے کیونکہ دونوں پریز کرنے ہیں آپ نے نوچندی جمعیرات کو آپ نے جو ہے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے جو منتر ہے خاص کر یہ ایک منتر عبارت ہے کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھی گا اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جو پریپرز وغیرہ میں یا سٹے وغیرہ میں یا حصہوں کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا ویسے وہ نہیں دونگی آپ کو مشورہ لیکن آپ چاہتے ہیں تو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نمبر دو ٹھیک ہے آپ نے نوچندی جمعیرات کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر تین آپ نے حصار لازم کرنا حصار کرنا کبھی نہیں بھولنا آپ نے ٹھیک ہے حصار کے ساتھ یہ آپ کا عمل بہرکت ہوگا اس لیے کے ساتھ میں بڑی شروع کرتی ہوں ستائیسی یوم کا یہ عمل ہے بارہ سو تشینوے ٹھیک ہے آپ نے ویرد کرنا ہے اس مندر کا بارہ سو چھینوے مرتبہ بارہ سو چھینوے مرتبہ اس عمل کا ویرد کرنا ہے مندر کا ویرد کرنا ہے اپنے پشت مو اپنی جو بیک ہے وہاں پر آپ نے ایک کھی کا چراغ ٹھیک ہے عام جو گھی ہے اس کا چراغ آپ نے پشت میں رکھ کے سائے پنظر جمع کر روز آپ نے نیا چراغ لینا ہے کورا چراغ لینا ہے چراغ گھیم گھی کا لے کر چلانا ہے جلا کر آپ نے سائے پنظر رکھ کے بارہ سو چھینوے مرتبہ یعنی پڑھنا ہے عشاء کی بات پڑھنا ہے میرے آت کو ملشور کرنا ہے یہ عمل بات پرحیز لازمن پڑھنا ہے پرحیز اداو لازمن وہ سے سنیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ پرحیز آپ بہت زیادہ خیال رکھیں اداوی حاضرات میں تمام اسی قسم کے پرحیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اداوی حاضرات لازمن سنیں آخر دن میں حمزاد آخر خود آپ سے تمام شرائط کرے گا آپ اسے کہہ دیجئے گا ہمیں سٹے وزی اور لاتری نامی باؤنڈ انتحان و پچے وغیرہ کے بارے میں آپ نے تمکمل اگاری دینی ہے وہ آپ کو پورے پر صحیح سے جواب دے گا اگر وہ اس وقت جواب دیتا تو وہ آپ بتا دے گا کہ خواب میں کس ٹیک آپ دیا جائے گا اس وقت خواب میں تمام ویڈیو کی طرح سب دکھا دے گا آپ کو پتا ہوگا میں بچوں کے پرچوں کیسی بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ حمزاد پرچوں کے بارے میں بھی امتیانی پرچوں کے بارے میں جو پتا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں عمل کے جو منطل ہے وہ یہ ہے اسی ہی من چنتا اسی ہی سو من چنتا ٹھیک ہے اسی ہی من چنتا اسی ہی سو من چنتا ٹھیک یہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی پوست کر دوں گی ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اور اگر کوئی بات نہ سمجھ جائے تو پوچھ لیجئے گا ویڈیو میں جو بھی ہوگا یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب وہاں سے بھی لکھ لیجئے گا لکھ کر یاد کر لیجئے گا آپ کو آسانی ہوگی اتنا میں کر سکتی ہوں کی ویڈیو میں ایسے تو پوشٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی کسی بھی عمل کو کسی بھی اس طرح جو منتر دارت ہو اس کو بنا اس بلن نہیں دی جاتی تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے تو کیونکہ اس سے کسی بھی ملک کی یا کسی بھی علاقے کے بلازاری ہونے کے خطرہ ہوتا ہے اس لئے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی ٹھیک تو لیکن پھر بھی آرپ لوگوں کی پیار و محبت کی وجہ سے تو میں اس کو بھی ٹھک کر دوں گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اتنا جیسے خیال دکھئے گا اور جیسے جیسے بتایا جیسے کیجئے عمل بہت نایاب ہے بہت آسان بھی ہے لیکن تھوڑا سی شریعت سے ناؤز بلہ کہتی ہوں تو کوشش کیجئے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ زید نہیں دیتا تو اس سے اجتنا کیجئے اور دوسرے ہمارے مذہب سے تھوڑا سا ہٹ ہیں تو یہ ہمارے کر سکتے ہیں اگر بہت خیال دکھئے دعا دکھئے اگر بکتی اس کہیں سنن اللہ حافظ اور میرے چینل کو سسکرائب نہ بھولیں کیونکہ میری آنے والی تمام ویڈیو بہت بہت اعلی قسم کے امنیات پہ ہیں میری پوری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی بھلا سکوں بھلا کر جاؤں اپنا بہت خیال دکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیا گر اگر ایک لائک کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میری ویڈیو پسند دیں اجازہ دیں اپنا خیال کر اللہ حافظ اگر آپ پولند آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹے پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حضرات کا مزور کتنا خوبصور کتنا آلہ دساندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی ایسی بیشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محط کرنی بڑھے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنار مقلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں آپ بتاؤں گی بہت بلند اور بلند کی عالی قسم کی ہو گی اس حاضرات مقلات پری جن حمز مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلات اس لئے کچھ مقلات کیجھتا ہے جیسے ہی جلے گی اس سے خوش گو جن جلدی ہو گا اس لئے میں چاہا آپ حاضرات ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی عراف کی لئے آپ کی فائدے کی میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نوش جافران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب بھوتا عدربت ٹھیک یا جیسے صفوق ہوتا اس پڑھ کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عربت جلائیں ان کے عربت بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدم یا غریب مجھے دہن جو گھر میں پوٹ بار کر روٹی تقل نصیب ہوتی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو داہی محنت کتا ہے وہ کہاں سے کوئی مائنگی یا موش کو ذا خواہ نور یہ انبر کی خشبوئیں کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ازار سرحان اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آخر لے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خشبوئ کے آگے جو میں آپ کو ادربتی یا جو میں آپ سے خود دکھاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا ہوں انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں موش ازار اور دوسری انبر اس کو کہیں بلند ہے اور کہیں گرد کر بلند ہے آپ وہ اگر بطی ہو بلند سفور بنے انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے بڑھیں گے ستم ست 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 تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بطی پیش کرنے جار جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوش دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزام پہ آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلیں آپ دھکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سی سفوک ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپیر کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے کو کارجل بنانے حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ایک تعویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتی جلالی لیجئے سیاہ کاجر بچہ باز پر تھالی لیجئے خود کرنا ہے تو وہ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے کولے جلانے کولوں کے اگر بتی کا یہ کمرہ خوشبور سے مطل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاؤں کی خوشبور سے دور سے حضرات روح مکل مکل جن پری حمز مکل تیس کی طرح دیوانہ مار کی جائیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مطل کو کمال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنی چاہتے ان ملاد کی بنیان چاہتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھول گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ کل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کانٹ کر دی جی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دوتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائے دوبارہ سلیں نمبر ایک بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چھر ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساب سفید سندل ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آتنے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بار سلیں نمبر دس آلہ ہے اس گھن ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار چین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائرپن ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ دول بچھے سوڑی میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائرپن جنسی اندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے دولہ اٹھارہ پانٹری خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ اگر خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چین سا ہمس ایک اگر آپ کہتے ہیں تو میں عسر کریں گے تو اس کو لکھ کر آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شئے کر دوں لیکن مجھ سے بہت اگر بلدی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں نے کچھ لوگی بہت آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت اگر کو شکل کر دیتی ہیں تو مجھ سے بگر وہ سٹیک ہوگی ہو تو آپ پودی اس کو بنانے کے لیے میں وڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوئی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں گے تو ان چین آپ تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موت کر ستا ہے اس پر بہتادہ نام ڈکھے ہوں گے اپنا بگو سادہ گیار رکھیں گا ویڈیو کے اطلبی ہوتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کے سب ہمک سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایٹھو پنسارے سے مل جلتے تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کی کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا ایک اور بات ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکت کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں گا اگر بطی بار کمال ہے آپ ایدخہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدرہ دیا چاہیے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے